اینڈر سیکریٹری آنن جوشی کے ودیشی کنیکشن کی جانچ کی جا رہی ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ گرفتاری کے بعد جوشی کو سسپینٹ کیا جا سکتا ہے حالانکہ گرہ سچیو نے فیلحال اس سے انکار کیا آنان جوشی پر یہ بھی آ روپ ہے کہ انہوں نے بھرسٹہ چار کے پیسوں سے تین میڈیا کمپنیاں بنا رکھی ہیں راجستان کے کوٹا میں بیہار کے ایک چھاتر کی ہتیا کے آ روپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے آ روپیوں کو بھوپال سے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایک کو کوٹا سے پکڑا گیا تینوں آ روپی بیہار کے الگ الگ زیلوں کے رہنے والے ہیں پرنس کی ہتیا میں منجیش اور روکی نام کے آ روپیوں کی اہم بھومی کا بتائی جا رہی ہے دونوں پہلے پڑھائی کے لیے کوٹا آئے تھے لیکن کوچنگ ختم ہونے کے بعد بھی ان کا کوٹا آنا جانا لگا رہا برچیسو کی لڑائی میں انہوں نے ستی پرکاش اور پرنس کی ہتیا کر دی تھی 12 جون کو کوٹا کے مہاوی نگر میں ستی پرکاش اور پرنس نام کے چھاتر کی ہتیا کر دی گئی تھی بیہار کے نوادہ کے رہنے والا ستی پرکاش 2013 میں میڈیکل کی تیاری کے لیے کوٹا گیا تھا ہتیا کے پیچھے بیہار ٹائگر فورس نام کے چھاتروں کے گھڑ کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے بیہار ٹائگر فورس کوٹا میں رہنے والے بیہار کے چھاتروں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں مدد کے بدلے وصولی کرنے لگا ستی پرکاش کی ہتیا میں دو نابالک آروپیوں کو پہلے ہی پکڑا گیا تھا حالانکہ دس آروپیوں کی گرفتاری ابھی باقی ہے اپل کے سی ای او ٹیم کک نے آج ممبائی میں سدھی ونائک مندر میں درشن کیے ٹیم کک آج صبح ممبائی کے سدھی ونائک مندر پہنچے قریب آدھا گھنٹہ مندر میں گزارا ریلائنس انڈسری کے پرموک مکیش امبانی کے بیٹے اور ایپل انڈیا کے ہیڈ سنجے کول بھی ان کے ساتھ موجود تھے ٹیم کک آج ممبائی میں کاروباریوں کے ساتھ بیٹھک کا بھی کارکرم ہے ممبائی کے بعد ٹیم کک ہیدراباد، بینگلورو اور دلی بھی جائیں گے ٹیم کک ہیدراباد میں آئی پون کے لیے نیو ڈیجیٹل ماب سنٹر بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں اپل ہیدراباد میں ایک میگا کیمپس بنانے جا رہا ہے یہ ایک سال کے اندر بن کر تیار ہو جائے گا قریب دھائی ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا سوتروں کے مطابق دلی میں ٹیم کک پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں